اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس شخص نے اپنے بیگ سے دو ملین ڈالر نکالے اور انہیں آگ لگا دی یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس کی ایک سال کی گمائی میکڈونلز کی پورے سال کی سیل سے زیادہ تھی ناظرین دنیا کی امیر ترین شخصیات کی لسٹ میں ایک نام تو شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار پیبلو ایسکوبار 1980 کی دہائی میں کوکین ڈرگز اور کئی جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کے ڈرگ سمنگلنگ نیٹورک نے اس کو ہس سے زیادہ امیر بنا دیا تھا اگرچہ اس کی وجہ سے انگینت لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار 30 بلین ڈالر کا مالک تھا برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا اگر آج پیبلو ایسکوبار زندہ ہوتا تو اس کے 30 بلین ڈالر 58 بلین ڈالر کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا آٹھویں امیر ترین انسان ہوتا اس کی ڈرگ سپلائی کا نیٹورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے یو ایسے میں 90 فیصد کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا میں 80 فیصد ڈرگ سپلائی ایسکوبار کے ذریعے ہوتی تھی اس خطرناک سپلائی نیٹورک کو پاہمس کے ایک جزیرے سے چلائے جاتا تھا اور یہی جزیرہ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر تھا اس جزیرے پر پورا ایک ائرپورٹ بنا تھا جہاں پر کوکین سے بھرے جہاز ری فیولنگ کے بہانے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے امریکہ نوانہ کر دی جاتی اور یہ لینڈنگ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ روزانہ پانچ سے چھ بار ہوتا تھا امریکہ میں روزانہ پندرہ ہزار کلو گرام کوکین بھیجا جاتا تھا جو پورے سال کا پانچ لاکھ چالیس ہزار کلو گرام کوکین بنتا ہے اور اس وقت امریکہ میں صرف ایک کلو گرام کوکین کی قیمت ستر ہزار ڈالر ہوتی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں پیبلو ایسکو بار تین سو اٹھتر بلین ڈالر کی کوکین صرف امریکہ میں بیجتا تھا اور یہ سلسلہ پورے سولہ سال تک چلتا رہا تحقیقاتی داروں کا کہنا تھا کہ جو کوکین ایسکو بار ستر ہزار ڈالر کی سیل کرتا تھا وہ کوکین ایسکو بار کو صرف پانچ ہزار ڈالر کی پڑتی تھی پیبلو ایسکو بار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا پانچ لاکھ ڈالر دیتا تھا نشفتیں دینے کے بعد بھی ایسکو بار کو ساٹھ ملین ڈالر صرف ایک دن میں بچتے تھے جو سال کے بائیس بلین ڈالر بنتے ہیں ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میکڈونلز کی دوہزار انیس کی ٹوٹل سیل اکیس بلین ڈالر تھی جبکہ پیبلو ایسکو بار کا انیس سو اسی کا پرافٹ بائیس بلین ڈالر تھا یعنی ایسکو بار کا انیس سو اسی کا پرافٹ میکڈونلز کی دوہزار انیس کی سیل سے زیادہ تھا اور یہ سارا پیسہ پیبلو ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا ان پیسوں کو رکھنے کے لیے اس نے اپنے جزیرے پر بہت بڑے بڑے گودام بنا رکھے تھے جن میں ڈرمز کے اندر ایک کیش سٹور کیا جاتا تھا سٹور کیے گئے ان پیسوں کو ایک سال میں دس فیصد یا تو چوہے کھا جاتے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیبلو اتنے سارے کیش کو گن تو نہیں سکتا تھا تو اس لیے پیسوں کا وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور ان کی گڑیاں بنائی جاتی تھی ایک دفعہ پیبلو ایسکو بار نے پولیس سے بچنے کے لیے میڈلین کے پہاڑوں میں اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی ایسکو بار کے پاس اس وقت حرارت پیدا کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی تو اس نے اپنے بیگ سے دو ملین ڈالر کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی یہ بات پیبلو ایسکو بار کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک ٹی وی انٹریویو میں بتائی اور جیسا کہ اس طرح کی زندگیوں کا انجام بھی خوفناک ہوتا ہے 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کے رہ گئے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ